تو ہیلو فرینڈز آپ کافی سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنی چینل اسم آئیے پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس اندسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اڈانی ویلمر لیمٹڈ کے سٹاکی اور آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں آج 2% سے بھی زیادہ تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 384.10 روپیز پہ کلوز ہوا ہے دوستو پچھلے کچھ دنوں سے اس سٹاک میں بہت بڑی تیجی ہوئی ہے کیونکہ اس کا ابھی ابھی آئی پی او آیا ہے اور آئی پی او کے بعد اس سٹاک میں بہت بڑی بریک اوٹ دیکھنے کو مل چکی ہے تو آئیے اس کے لیٹس کوارٹر کے نمبرز بھی جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیٹس پنینشلز کس طرح کے نکل کر آ رہی ہیں سو اس کی فیوچر گروت پروسپیکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرپورمنس کس طرح ہی رہ سکتی ہے پر سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم وزٹ کیے ہو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیو اس کا جو نوٹیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کا ہی انیلسز کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو لاشٹ ون مانت میں اس سٹاک میں فورٹی تھری پرسنٹ سے بھی جادہ جو تیجی ہے وہ دیکھنے کو مل چکی ہے اور یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایٹھ فیبر کو لسٹ ہوا تھا تو ابھی ون ویک اولڈ ہی ہے یہ جو سٹاک ہے اور اس میں بہتی بڑی بٹے کو دیکھنے کو مل چکی ہے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے یہ اڈانی گروپ کو بلانگ کرتا ہے اور فوڈ کنزیومیبلز میں ڈیل کرتا ہے تو لوگ اس پہ بہتی بیولیش ہے انویسٹر اس پہ بہتی بیولیش ہے آئیے اس کے لیٹس کورٹر کے نمبر جو آ چکے ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا اب اس سٹاک میں تیجی ہوگی جہاں اس میں آپ کو کریکشن دیکھنے کو ملے گی دیکھیں گے کہ اس کے فنینشلز کس طرح کے رہے ہیں اور اس کے ٹارگٹ آنے والے ٹائم میں کیا رہ سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سٹاک میں کیا اس کو بیچ دینا چاہیے جہاں آپ اس کو پروفٹ بک کرنا چاہیے جہاں اس سٹاک میں آپ کو سیلنگ کرنی چاہیے کس طرح کی سٹریٹیجی آپ کو اس سٹاک میں بنانی چاہیے اس پہ آج ہم ڈیٹیل میں چہچہ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج پہلے اس سٹاک میں بہت بڑی بڑی بریک آٹ دیکھنے کو ملی ہے اور جدی اس کامپنی کا ہم دیکھیں ڈاٹا نیٹ پروفٹ کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو this کامپنی has shown nearly 66% jump in the consolidated net profit تو یہ جو کامپنی ہے mainly edible oil میں کام کرتی ہے اور اس کے پروفٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو 66% سے بھی زیادہ جمپ دیکھنے کو مل گیا ہے only consolidated basis تو اس کا جو latest quarter کا نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا ہے that is reported as rupees 211 crude تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑی بڑی گروہ اس کامپنی کے نیٹ پروفٹ میں دیکھنے کو مل گئی ہے یہ ایک positive indication ہے کہ اس کامپنی کے latest quarter میں اس کامپنی کے پروفٹ میں چھاندار ریلی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور جدی اس کا revenue from operation دیکھیں تو that is also growing by nearly 40% تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو in the quarter ending on the December 2021 اس کا جو revenue کا ڈاٹا ہے that is showing a figure of 14,379 crore and last year same quarter میں اس کا جو revenue تھا that was 10,229 crore تو اس کے revenue میں بھی بہت ہی شاندار growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا جو پیٹ ہے that is also growing by nearly a figure of 66% تو بہت ہی بڑی ہے اس کامپنی کے numbers دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی لیے ہی لوگ اس پہ بہت ہی بیولیش ہے اندویسٹر بہت ہی بیولیش ہے اس میں buying ہو رہی ہے آج stock market میں بھی تیجی ہے اور اس stock میں بھی آپ کو اچھی جو ہے تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے the top line performance of the company was led by the edible oils business on the back of strong volumes تو اس company کے edible oils کا جو volumes ہیں بہت ہی strong ہیں بہت ہی reversed ہیں the overall market is in a weak sentiments taking cues from the global market however being an fmcg group the adani billman is attractive for the long term investment تو یہ بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے دوستو کیونکہ global sentiments negative ہیں تو stock market میں کچھ correction بھی دیکھنے کو مل رہی ہے volatility بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ups and down بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہ جو company ہے یہ long term investment کے لیے بہت ہی بڑیہ نکل کر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج اس میں آپ invest کرو گے کل آپ کو جو ہے وہ کروڑوں روپیاں مل جائے گا ایسے نہیں ہوتا ہے دوستو long term میں ہی پیسہ بنتا ہے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے اس stock میں accumulation کرنے کی ضرورت ہے ایسا کہنا ہے جو market experts ہیں the stock may outperform the index آنے والے ٹائم میں یہ جو stock ہے یہ index کو بھی outperform کر سکتا ہے ایسا کہنا ہے روی سنگھ bp and head of the search at share india securities he advised that the investors can look to buy the stock on dips تو جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس stock کو dip مکری دیں کیونکہ ابھی ipo آنے کے بعد اس stock میں بڑی breakout بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن جیسے ہی اس stock میں کوئی dip آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو دھیرے دھیرے کر کے accumulate کر سکتے ہو اس کا جو پہلا target رہ سکتا ہے that can be within the range of rupees 450 to 480 in the medium term medium term میں یہ آپ target لے کے اور اس stock میں investment کر کے چل سکتے ہو اس کے numbers بھی positive ہیں market sentiments جدی positive رہتی ہیں تو یہ جو stock ہے اپنے یہ والے target کو hit کر سکتا ہے in the medium term ایسا کہنا ہے market expert کا دوستو یہ جو company ہے this is a joint venture that means the adani group and the wilber group of singamart دوستو یہ joint venture group ہے adani group جو کہ مارے ڈیش کا بہت بڑا group ہے اور wilber جو group ہے that is a group of the singapore country دونوں کا joint venture ہے it sells its cooking oils and some other food products under the fortune brand تو fortune آپ نے سنا ہوگا نام اس کا brand کا oil آتے ہیں edible oil آتے ہیں تو بہت ہی popular name ہے india میں بہت ہی popular ہے fortune oils تو یہ جو company fortune کے brand کے اندر different products جو ہے وہ sell کرتی ہے like food products weed floor sugar and non food products like soap hand wash and sanitizers تو یہ جو company ہے بہت ہی diversified business کرتی ہے اس کا business بہت ہی diversified ہے تو آنے والے time میں جرور اس کے business میں آپ کو جو ہے وہ growth دیکھنے کو ملے گی growth prospects بہت ہی positive ہیں sentiments جدی positive رہتی ہیں تو یہ جو stock ہے بڑے بڑے target آپ کو hit کرتی کرتا دیکھ سکتا ہے تو پہلا اس کا جو target ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے 450 سے لے کے 480 تک جو ہے وہ آپ لے کے چل سکتے ہو listing کے بعد بہت ہی بڑی ہے breakout is a stock میں دیکھنے کو ملی ہے this has outperformed the broader market and gain in the share price seems to be justified in the current market scenario on the back of its decent listing valuations so we are optimistic on this business outlook considering the long term play تو دوستو یہ long term play ہے تو یہ آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا اس کو آپ long term کے لیے اپنے portfolio میں جرور add کر سکتے ہو تو آنے والے time میں اس stock میں آپ کو اچھی تیجی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ہم نے آپ کو target بتائے ہیں اس کے accordingly آپ اس stock میں position جو ہے وہ short term کے لیے بتا سکتے ہو ابھی اس کی جو price ہے 384 کی ہے پہلا اس کا جو target 450 سے لے کے 480 تک رہ سکتا ہے اس کے numbers بہت ہی positive رہی ہیں جو latest quarter کے numbers آئے ہیں they are very very encouraging they are very very positive کیونکہ ڈانی group جو ہے نا بہت ہی اچھا performance show کر رہا ہے different اس کی companies ہے ڈانی power ہے ڈانی ports ہے بہت ہی diversified business کرتا ہے ڈانی green energy ہے ڈانی transmission ہے تو بہت ہی diversified business ہے اب یہ جو company ہے this will introduce this company into the edible oil sectors into the food consumable sector تو اس لیے آنے والے time میں اس کے growth prospects بہت ہی positive ہیں جب اس کا market cap دیکھیں تو 49888 کروڑ کا ہے ایک mid cap company ابھی تک یہ نکر کر آ رہی ہے تو جدی اس کی ہم performance دیکھیں تو پانچ دنوں میں اس نے اپنے investors کو بہت ہی بڑیہ returns دیے ہوئے ہیں بہت ہی شاندار rally show کی ہوئی ہے اب اس کے numbers بھی positive ہیں تو آدھے والے time میں یہ جو stock ہے آپ کو بڑیہ بھی trend جو ہے وہ show کرتا دیکھ سکتا ہے تو جدی اس کا ہم اور ڈیٹیل چیک کریں valuations are also very very attractive as compared to other peers تو اس لیے آپ اس کو دھیرے دھیرے کر کے accumulation کریں سپکے through investment کریں long term کے لیے investment کریں آپ کبھی بھی short term میں جو ہے trading نہ کریں short term میں کیا ہوتا ہے دوستو آپ first بھی سکتے ہو کئی بھر کیا ہوتا ہے rally کر جاتا ہے stock تو آپ اس میں high level پہ first گئے تو پھر کل کو جو ہے آپ کسی stock میں first سکتے ہو آپ کا پیسہ جو ہے وہ do بھی سکتا ہے لیکن آپ جدی دھیرے دھیرے کر کے accumulation کرو گے کیونکہ کوئی بھی stock market ہو نا وہ کبھی بھی linearly نہیں چلتی ہے اس میں ups and down آتے رہتے ہیں لیکن overall جدی company اچھی ہے تو اس کا trend overall positive رہے گا لیکن آپ timing of market سے بچیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا مارکٹ جو ہے کب نیچے جائے گی کب اوپر جائے گی کیونکہ اس میں different factors ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ نہیں discuss کریں گے اس کے لیے ہم separate videos بنائیں گے so اس لیے اس کو آپ جانا تھوڑا نوٹ کر لو دھیان سے نوٹ کر لو کہ یہ جو ہے stock یہ آنے والے ٹائم میں جب ریلی کرے گا